ہلو ایفرمان آپ سب کا وانکشن بابل میں پھر سے ایک بار بہت 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 ساگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک نیا وان شاٹ جس کا نام ہے ٹرابٹ اس کی آتر کا نام ہے ریزو کٹو اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک وان شاٹ ہے تو میں اسے دو پارٹ میں بنا رہی ہوں میرے ایک ویور نے انبوز گوڈے نام کا مانگا مجھے ایکسپلین کرنے کے لئے کہا تھا یہ مانگا تو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی لیکن ٹرابٹ کا فرسٹ پارٹ اس سے ملدہ جلدہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ اس کی آگے کی کہانی ہے جو اسے کمپلیٹ کر دیتا ہے تو چلی ہے ریزو کٹو کے اس بیوٹیفل ایفف کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک آدمی جب مال میں گھوم رہا تھا اچانک سے ایک لڑکا آ کر اسے ٹکر آیا جس سے اس کا بیلنس بھگڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا اور اس کے اوپر وہ لڑکا بھی گر گیا وہ لڑکا درد میں چھلایا تو اس آدمی نے کہا مجھے چلانا چاہیے لڑکے کیونکہ تم میرے اوپر ہو تو اس لڑکے نے کہا دیکھو انکل میں آپ سے چھوڑا کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں معاف کیجئے کہ میں آپ سے ٹکر آیا لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا تو اس آدمی نے دیکھا اس کے پیچھے کافی ساری لڑکیا یہاں تک کہ لڑکے بھی پڑے ہوئے ہیں اس آدمی نے پاؤٹ کرتے ہوئے کہا کتنا پیارا لڑکا تھا لیکن اس نے مجھے انکل بولا پھر وہ اپنی سیکریٹری کی طرف دیکھ کر بولا سیم کیا میں انکل لگ رہا ہوں نہیں میسٹر شاہو آپ تو بالکل ینگ اور ہینڈسوم ہے اس کے سیکریٹری نے جواب دیا انسان مذکر آیا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکے نے کچھ چھوڑایا تھا لیکن اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی چور ہے اس مال کے باہر ایک لڑکا چلائیا ایبو تم نے ہمارا لنچ خراب کیا ایک لڑکی بھی چلائی ہاں ایبو تمہیں اس کے لئے پے کرنا پڑے گا ایبو نے پوچھا کیسے ہمیں کلب میں پارٹی دے کر اس لڑکی نے جواب دیا ایبو نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آج رات پارٹی کے لئے تیار ہو جاؤ میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر دوں گا اب سبھی ایبو کے نام سے چلانے لگے رات کو نائٹ کلب میں ایک لڑکی ایبو کو ڈرنک پاس کرتے ہوئے بولی ایبو تمہیں یہ پینا پڑے گا یہ تمہاری پنیشمنٹ ہے ایبو اسے منہ کرتے ہوئے بولا میں ڈرنک نہیں کر سکتا لیکن دوسری لڑکے نے اسے زبردستی وہ ڈرنک پلا ہی دی ایبو نے کہا جنگی تم بھی اسے سپورٹ کر رہے ہو تبھی سبھی لڑکے ایبو کو چیئر کرنے لگے اب ایبو بھی ایک کے اوپر ایک ڈرنک کرنے لگا اس نے لگوک سکس پیک تک ڈرنک کیا جب تک کی وہ پوری طرح سے ڈرنک نہیں ہو گیا پھر اٹھ کر لڑکڑھاتے قدموں سے واشروم کی طرف چلنے لگا اور چلتے وقت پھر سے ایک بار وہ کسی اور سے ٹکر آیا اس نے اس پرسن سے معافی مانگی ایبو نشے میں تھا لیکن پھر بھی اس پرسن کا چہرہ پہچان گیا اس نے کہا میں نے تمہیں کہی دیکھا ہے ہاں اب یاد آیا تو وہی ہونا جس سے میں صبح ٹکر آیا تھا میں تمہارے اوپر پھر سے گر گیا ایبو نے نشے میں کہا تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک بار صحیح میں کیوں نہیں گر جاتے ایبو لڑکڑایا تو اس سامنے والے پرسن نے ایبو کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا ایبو مسکر آیا اور بولا ہاں تم بہت ہانسم ہو تمہارے پاس بہت پیسہ بھی ہے تم مجھے خوش رکھ سکتے ہو پھر وہ گندہ سا مو بناتے پھر ایبو لڑا میں نہیں چاہتا کہ میرا بار فرن گریب ہو اس آدمی نے کہا تم بہت کیوٹ ہو ایبو ہستے پھر بولا میں کیوٹ نہیں ہانسم ہوں ایبو نے پوچھا اچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس آدمی نے کہا تم مجھے سین بولا سکتے ہو ایبو نے کہا اچھا سین اچھا نام ہے میں تمہیں سین بولاؤں گا پھر ابھی مجھے جانا ہوگا کہتے ہوئے وہ واش روم کی طرف چلا گیا وڈی در بات وہ پھر سے ایک بار لڑکھڑاتے ہوئے باہر آیا اس کے دوستوں نے کہا کیوں سے اب گھر چلے جانا چاہیے ایبو نے پوچھا سین کہا گیا اس کے دوست جنگے نے پوچھا سین کون ہے تو ایبو نے کہا وہ آدمی جس پر میں گرا تھا ایبو تم نے بہت پی رکھی ہے کہتے ہوئے جنگی ایبو کو کلپ سے باہر کھینچنے لگا اگلے دن ایبو سر پکڑ کر بیٹھا تھا کل رات اس نے بہت زیادہ پی تھی جس کے وجہ سے اسے ابھی بھی چکر آ رہے تھے وہ کون تھا مجھے اس کا چہرہ تو یاد نہیں لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ سین ہے ایبو بولا دوست کی مام اسے اٹھانے کے لئے اس کے کمرے میں آئی تو ایبو نے کہا مام میں پہلے سے ہی جگہ ہوا ہوں تو اس کی مام اس پر چلاتے ہوئے بولی ایبو میں نے کتنی بار کہا ہے کل رات بھی تم جب گھر آئے تھے پورے طرح نشے میں چور تھے اوپر سے پتہ نہیں کیا بڑ بڑائے جا رہے تھے ایبو نے کہا کم آن مام اب میں بڑا ہو گیا ہوں کیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی بھی نہیں کر سکتا اس کی مام نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بڑے والے بچے اب فٹا فٹ سے تیار ہو جاؤ تمہیں گھر کے لئے کچھ سامان لانا ہے اور ساتھ میں فلاورز بھی کیا یہ مت کہنا کہ تم کسی اور بے وکوف کو ہمارے گھر پر لارہی ہو ایبو نے اپنے مام سے کہا شب کرو ایبو پہلے اس سے ملو تو سہی جب تم اس سے ملو گے تو تمہیں وہ ضرور پسند آئے گا اس کی مام نے کہا ایبو نے مو بناتے ہوئے کہا مام آپ یہ سب بند کب کرو گے تو اس کی مام نے کہا جب تک مجھے ایک پوفیٹ پارٹنر نہیں مل جاتا اب ایبو چلاتا ہوا اٹھ کر باتروم کی طرف گیا ایبو فریشو کر باہر آیا اپنے کپڑے پہنے شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے بولا مام کیا وہ آپ کے شوٹنگ سائٹ سے ہے نہیں وہ ایک بزنس مین ہے اس کے مام نے کہا ایبو نے کہا مام آپ ایک موڈل ہو آپ کے لئے تو کوئی بھی اپنا دل بچھا کر رکھ سکتا ہے پھر ایک بزنس مین کیوں اس کے مام نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے بٹا وہ اچھا ہے امیر ہے خوبصورت ہے اور سب سے خاص بات مجھ سے پیار کرتا ہے ایبو نے کہا ہاں ہاں آپ سے پیار کرتا ہے ہفتے میں پانچویں بار میں یہی بات سن رہا ہوں آپ کو اپنا پارٹنر ٹوننے کی اتنی جلدی کیوں مجھے ہوئی ہے اس کے مام کے آنکھوں میں تو رندہ سوا گئے اس نے کہا بیبی مجھے بتاؤ کہ میں کچھ کلت کر رہی ہوں میں جب سترہ سال کی تھی تو مارے ڈائٹ مجھے پریگننٹ کر کے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد میں نے اکیلے سارے دکھ در چہل کے تمہیں بڑا کیا ہے اگر اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری بھی لائف میں آئے کوئی مجھے بھی خوشیاں دے تو کیا یہ غلط ہے ایبو نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مام میں سمجھ گیا اتنا اووری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایبو کے مام کا چہرہ تو رند بدر گیا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آرکٹ جاؤ اور یہ سب لے کر آؤ ٹھیک ہے مام ایبو نے کہا اور وہ گھر سے باہر نکل گیا جب اس نے لسٹ کے ساری چیزیں خرید لی وہ آخر میں ایک فلاور شاپ پر گیا اس کے مام نے اسے فول لانے کے لئے بھی تو کہا تھا جب وہ اپنے مام کے پسند کے فول چون رہا تھا تب ہی کسی نے اس کے شولڈر پر ہلکے سے ٹیپ کیا ایبو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے سامنے برائٹ سمائل کے ساتھ آکورڈ سمائل کے ساتھ کہا کیا میں آپ کو جانتا ہوں اس پرسن نے کہا ہاں تم ہی تو مجھ پر مال میں گرے تھے نا ایبو نے ایکسائٹ ہوتے ہوئے کہا ہاں کل رات کلب میں بھی تو گرہ تھا تمہارا نام ہی سیان ہے نا ہاں تم مجھے جھان بھی بلا سکتے ہو شاہ جھان اس پرسن نے کہا ایبو نے کہا ہاں کیا تم یہاں پر فول خرید نہیں آئے ہو نہیں پر اگر تم یہاں پر ہو تو میں کچھ فول خریدنا چاہوں گا جھان نے کہا اس نے بھی ایک بکے لیا ایبو نے اپنے فولوں کیلئے پیک کر دیا اور وہ وہاں سے چلنے لگا تب ہی جھان نے اسے آباز لگائی ایبو نے پوچھے مڑ کر پوچھا کیا ہوا جھان اس کے سامنے بکے پکڑتا ہوا بولا یہ لو ایبو نے کنفیوز ہو کر اس کے طرف دیکھا تو جھان نے کہا یا میں نے تمہارے لیے ہی لیا ہے اسے لے لو ایبو بلش کرتا ہوا بولا ٹھیک ہے پر ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہیں جھان نے کہا ابھی نہیں جانتے لیکن جان جائیں گے کیسا رہے گا اگر میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دوں میری کار سے جھان نے پوچھا ایبو نے کہا میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے ویسے میں چل کر جا سکتا ہوں تو جھان نے کہا کوئی بات نہیں مجھے خوشی ہوگی پر اگر تم جاؤ تو ہم کہیں گھوم نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایبو نے کہا اور زیادہ اسے اپنی کار کی طرف لے آیا اس کار کو دیکھ کر ایبو بولا او گاڈ یہ نیو مارل ہے نا یہ ابھی ابھی تو لانچ ہوئی تھی زیادہ نے کہا ہاں کیا تمہیں پسند آیا بلکل ایبو ایکسائٹ ہو کر بولا ٹھیک ہے پھر اندر آ جاؤ زیادہ نے کہا ویسے تم رہتے کہا ہوں شیانجین سٹریٹ پر ایبو نے جواب دیا ایبو کار کو دیکھ رہا تھا تب زیادہ نے پوچھا ایبو کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر آنا چاہوگے ایبو نے کہا ہاں ویسے اس ویکنڈ پر ہمیں کچھ فیلڈ ٹریپ پر جانا ہے اس کے بعد اگزامس بھی آ رہے ہیں تو ٹائم ملنا تھوڑا مشکل ہے اوہ تم کہاں پر سٹڈی کرتے ہو زہاں نے پوچھا تو ایبو نے کہا نانجنگ یونیورسٹی میں تو زہاں نے ایبو کو ایک کارڈ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جب تم فری ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا یہ میرا پرسنل نمبر ہے ٹھیک ہے ایبو نے سمائل کرتے ہوئے کہا تب ہی کار رکھ گئی ایبو کود کر کار سے باہر آ گیا پھر اچھلتے ہوئے زہاں کو بائے کر کے بولا لگتا ہے ہم پہنچ گئے بعد میں ملتے ہیں تھانس فر رائل ایبو گھر کے اندر آیا تو اسے دیکھ کر اس کے باہر نے کہا ایبو جب میں نے بولا تھا سب کچھ لے کر آئے تو ایبو نے کہا ہاں مام اس کے مام نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ تمہیں ریڈ روزز لانے ہیں میں نے تو لیلیز کے لئے بولا تھا نا ایبو نے لیلی کے فول دکھاتے ہوئے کہا مام آپ کے لیلیز یہاں پر ہے اور وہ میرے لئے ہے وہ مام کے ہاتھ سے بکے لیتا ہوا بولا گلاب کے فول کیوں لائے ہو اس کے مام نے پوچھا ایبو نے کہا میں نے کھریدے نہیں ہے کسی نے مجھے کیفٹ کیا ہے اس کے مام سپرائز ہو کر اسے دیکھنے لگی اس نے کہا تم ڈیٹ کر رہے ہو اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں مام میں ڈیٹ نہیں کر رہا ہوں بس یہ میرے ایک اچھے دوست نے مجھے دیئے ہے بس ہم اچانک سے فلاور شاپ پر مل گئے ایبو نے کہا ایبو کے مام ہستے ہوئے بولی تم نے کہا مجھے پاگل سمجھ رکھا ایبو کونسا فرنڈ ریڈ روزز گفٹ کرتا ہے مجھے نہیں پتا ایبو بلش کرتا ہوا بولا اس کے مام وہاں سے جاتے ہوئے بولی اچھا ہے ابھی نہیں پتا نہ چاہتے کبھی اور صحیح ایبو وہ بکے لے کر اپنے روم میں آ گیا اسے ٹیبل پر رکھ کر اس کے طرف دیکھتے ہوئے بولا کیا وہ سچ میں مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا پھر میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں ویسے اس کے جیسا بوئی فرنڈ ہونا بری بات نہیں ہے وہ کافی رچ اور ہینڈسوم ہیں پھر وہ فرسٹیٹ ہو کر چھلایا کیا میں بھی مام کی طرح سوچنے لگا ہوں مجھے اسے نہیں سوچنا چاہیے کچھ دیر بعد ایبو اپنی مام کو بائے کرتا ہوا بولا مام میں باہر جا رہا ہوں اس کی مدر نے کہا کیا تم ہمارے گیس سے ملنا نہیں چاہو گے تو ایبو نے کہا پہلے آپ ڈیسائیڈ تو کر لو کہ آپ شادی کس سے کر رہے ہو وہاں سے ایبو جنگی کے گھر پر گیا جنگی نے دروازہ کھلتے ہوئے پوچھا ایبو تمہیں اس وقت یہاں پر تو ایبو نے کہا میری مام پھر سے کسی کو گھر پر لے کر آئی ہے جنگی نے کہا ٹھیک ہے چلو اندر آجاؤ ایبو سو فی پر بیٹ گیا دونوں باتیں کرنے لگے اس نے جنگی سے پوچھا جنگی تمہیں وہ پرسنی آدھے جو مجھ سے ٹکر آیا تھا پہلے مال میں اور پھر کلوب میں وہ آج صبح مجھ سے ملا اور اس نے مجھے ریڈ روزز کا بکے دیا جنگی نے کہا ایبو تم بس کچھ ہی بار اسے ملے ہو اور اس نے تمہیں آلریڈی ریڈ روزز کا بکے دیا کہیں وہ سٹاکر تو نہیں ہے ایبو نے کہا مجھے نہیں لگتا وہ کافی رچ اور ہینڈسوم ہے جنگی نے ہستے ہوئے کہا تو تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو سی ایس لی ایبو نے کہا نہیں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ میں انٹریسٹڈ ہے جنگی نے کہا ٹھیک ہے لیکن پہلے کنفرم تو کر لو کہیے وہ تمہارا ویڈیو بنا کر بعد میں تمہیں بلیک میل نہ کرنے لگے ایبو نے کہا بس کرو جنگی تم تو کہاں سے کہاں سوچنے لگے جنگی نے کہا نے مجھے نمبر دیا ہے اور میرے فری ہونے پر مجھے کال کرنے کے لئے کہا ہے جنگی نے کہا تو پھر تم اسے کال کپ کرنے والے ہو ایبو نے کہا جب مجھے ٹائم ملے گا تب کچھ دن بعد یونیورسٹی میں ٹیچر سبھی سٹونٹس کو انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ کسی کو بھی گروپ چھوڑ کر نہیں جانا ہے جتنا کام دیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے ٹیچر کی بات ختم ہوتے ہی سبھی بچے اس ساتھ سے چلانے لگے کچھ ٹائم بات سبھی بسس اپنے اپنی جگہ پر پہنچ گئی کمپنی کے مینیجر نے ان کا ویلکم کیا ساتھ ہی ان کو پروڈکشن یونیٹ دکھانے کے لئے لے گئے ایبو بھی اپنے گروپ کے ساتھ چل رہا تھا یہ باتہ لگے کہ اسے کسی بھی چیز میں انٹریسٹ تو بلکل نہیں آ رہا تھا ہے ایبو تبھی کسی نے ایبو کو پکارا ایبو نے اس طرف دیکھا جہاں پر مسکراتا ہوا ذہن کھڑا تھا سہن تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ایبو نے اس ساتھ سے پوچھا سین نے کہا یہاں پر مجھے سین پکاروں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میری ہی کمپنی ہے سین ایمپائر ایبو اکورڈلی مسکراتا ہوا بولا سوری میں نے تھیان سے دیکھا نہیں سین اب ایبو کو اپنی کیبین میں دیکھا آیا اسے بٹھایا ایبو نے کہا تو تمہیں اس کمپنی کے اونر ہو ہاں سین نے کہا اور وہ کبرٹ سے کچھ باکس لے کر ایبو کے پاس آیا اسے کھول کر ایبو کو دکھاتا ہوا وہ بولا دیکھو یہ ہمارے کمپنی نے نیا لانچ کیا ہوا ٹرائگن کا ڈیزائن ہے کیا تمہیں اسے ٹرائے کرنا چاہوگے میں ایبو نے آشرے سے پوچھا ہاں بلکل کہتے ہوئے سین نے وہ چین ایبو کے گلے میں ڈال دی کیسا لگا سین نے ایبو کے سامنے آئینہ پکڑتے ہوئے پوچھا بہت اچھا ہے ایبو نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر اسے اپنے پاس رکھو سین نے کہا کیا ایبو نے پوچھا سین نے کہا ہاں رکھو یہ تمہارے لیے ہی ہے ایبو نے کنفیوز ہو کر پوچھا پر کیوں سین نے مذکرہ کر کہا بس رکھ لو میری طرف سے گفٹ ہے شکریہ ایبو نے کہا سین نے پوچھا کیا تم کل دینر پہ مجھ سے مل سکتے ہو ٹھیک ہے ایبو نے بلوش کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر کل رات ایسٹر ریسٹران میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ایبو نے کہا پھر وہ اپنے کلاس میٹس کے پاس لوٹ آیا اگلی رات ایبو قریب قریب 20 الگ الگ لوگ ٹرائے کر چکا تھا لیکن کچھ بھی اس کے دل کو نہیں پاہ رہا تھا آخر کار اس نے بس ایک چینس اور شرٹ پہن لی اور خود کو آئینے میں نیہارتے ہوئے بولا اب میں ہنسوم لگ رہا ہوں وہ اپنی بائیک لے کر ریسٹران پہنچ گیا اس نے دیکھا پورا ریسٹران کھلی ہے وہ آگے جانی ہی والا تھا تب ہی کسی نے کلائے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا ایبو نے دیکھا وہاں پر سیئن کھڑا تھا ہائی سیئن اس نے کہا سیئن نے کہا مجھے یہاں پر جان پکارو ایبو بلش کرتا ہوا بولا ٹھیک ہے چلا میرے ساتھ جان نے اسے ایک ٹیبل پر لے جا کر بٹھایا تو کیا اوڈر کرنا چاہوگے جان نے ایبو سے پوچھا کچھ بھی ایبو نے کہا ٹھیک ہے پھر کہتے ہوئے جان نے دونوں کے لئے کھانا اوڈر کیا ایبو نے آس پاس لیکھتے ہوئے کہا پورا ریسٹرانٹ کھالی ہے بہت عجیب لگ رہا ہے تو جان نے کہا کیوں میں نے تو پورا ریسٹرانٹ تمہارے لئے بک کر کے رکھا ہے کیا میری لئے پر کیوں ایبو نے پوچھا کیونکہ میں چاہتا تھا جان نے سیمپل سے جواب دیا ایبو نے کہا جان دیکھو سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں ہم کچھ دنوں پہلے ملے ہیں تم بار بار مجھے گرفتے رہے ہو مجھے جنر پر بلا رہے ہو سیدھے سیدھے اپنی بات کلیئر کرو کیونکہ میں کھالی ہوپس نہیں رکھنا چاہتا جان نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ایبو ایکچلی مجھے تم بہت پسند ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لبہ بنو ایبو کام گیا تو جان نے کہا ایبو مجھے کوئی کریزی سٹرکر یا کڈنا پر مت سمجھنا میں ایک اچھا لڑکا ہوں جان نے ہستے ہوئے کہا ایبو نے کہا ایسی بات نہیں ہے تمہاری خود کی کمپنی ہے تم سٹرکر کیسے ہو سکتے ہو تو جان نے پوچھا تو کیا تم مجھے ایکسپ کرنے کے لئے دیار ہو ایبو نے کہا میں ابھی شور نہیں ہوں مجھے سوچنے کے لئے وقت چاہیے تو جان نے کہا کیوں نے تمہیں ایک ٹرائے کر کے دیکھ لو جسے تمہیں اپنی فیلنگز پتا چل جائے گی کیا ایبو نے پوچھا تو جان نے کہا میرے ساتھ ایک رات گزاروں دیکھو میں تمہیں فورس نہیں کر رہا ہوں یہ تمہاری چوئس ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم میرے لئے کیا فیل کرتے ہو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے کل ملتی ہوں اگر آپ کو یہ ایف ایف پسند آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے شاتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہاں وانگ شین بابل میں خوش رہی ہے تھانکیو